جی اسلام علیکم آپ کو بھی اور حضرت محسی صاحب آپ کو بھی محمد آسز سیکرمنٹو سے ارز کر رہا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام اور حضرت آپ کا سورہ مجادرہ کا بہت ہی خوبصورت بیانہ بھی آپ نے کیا اور بس میرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے بھی اس انٹرو میں آپ نے کہا تھا کہ جب یہ آزمائش تھا کہ جب آپ محبت سے اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے قرب خاصل کرتے ہیں تو آزمائشیں بھی آتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور اللہ کا قرب تو ہم یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں تو یہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سے محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے تو پھر اس کی آزمائشیں آتی ہیں تو کیا یہ آزمائشیں جو ہیں یہ آپ کے جو حالات کل رہے ہوتے ہیں وہ آتی ہیں یا خاص دوسری قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور یہ آزمائش کیا یہ صرف آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہوتی ہیں اور یہ ختم ہو جاتی ہیں یا یہ چلتی رہتی ہیں تو کس طریقے سے ہوتا ہے تو بس یہ ذراست پڑا سا فرما دیجئے تاکہ آسان ہو جائے سمجھنا اور حضرت ملکی صاحب خاص دعاں کی درخواست ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی بضاحت پوچھتی ہیں باکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ ہمارے سب پرگرام دیکھتے ہیں جیسے آپ نے صبح مجادلہ کا حوالہ دیا اس کا مطلب کشکول مارفد بھی آپ نے ضرور دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور اسی طریقے سے آپ ہمارے پرگرام دیکھتے رہیں اور اسے فیضان حاصل کرتے رہیں ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ علوم و معارف آپ لوگوں تک پہنچیں اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو اور باقی سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ جب اللہ سے محبت کی اللہ کے رسول سے محبت کی تو آزمائشیں آتی ہیں اب آزمائشیں کس نویت کی ہیں تو نویت اس کی بالکل واضح ہے کہ جو انسان کی شبر وزنگی کے احوال ہیں بس وہی آزمائش ہوتی ہے کوئی مستقل کو الگ کوئی ایسی چیز نہیں بس اوقات ہوتی بس عام احوال ہیں کبھی رزق کی تنگی آگئی اس میں مسائل ہو گئے کبھی انسان کے جاب کا پرابلم ہو گیا کبھی انسان دین اور اعتبار سنت پر عمل کر رہا ہے لیکن تانو تشریح مل رہی ہے لوگوں کے تانو تشریح کا شکار ہو گیا جیسے امام بخاری رحمت اللہ لکھا ہے کہ جو عالم کمال علم کی طرف ترقی اور عروج کرتا ہے تو اس کو چار طرح کی ازمائشیں آتی ہیں پہلی ازمائش اس کو جو آتی ہے وہ فرمایا کہ شماتت العادہ کہ دشمن اس کی تقلیف پر پریشانی پر خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی تقلیف پریشانی لائک ہو تو پہلی ازمائش شماتت عادہ کی آتی ہے اور دوسری فرمایا کہ اس پہ جو ازمائش آتی ہے تانو الجوہلا کہ جائے لوگ اس پہ تانو تشریح کرنے لگتے ہیں کہ جائے لوگ بغیر جانے الٹی سی دی بات اس کے بارے میں کہنے لگتے ہیں تو یہ تانو الجوہلا اور تیسری جو ازمائش آتی ہے فرمایا کہ حسد العلماء جو وقت کے علماء ہیں وہ علماء بھی اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا علم جو اتنا یونیک اور اتنا جو سپیشل ہوتا ہے کہ باقی وقت کے بولنیوں کو بھی اس کے ساتھ حسد ہونے لگتا ہے تو حسد العلماء تو علماء کے حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور چوتھا ہے ملامت الاصدقاء جو اس کے اپنے حلقے کے لوگ ہیں اپنے جو دوست آباب ہیں وہ بھی ملامت کرنے لگ جاتے ہیں کہ حضرت آپ یوں نہیں یوں کر لیتے یوں نہیں یوں کر لیتے یہ صحیح نہیں تھا یہ ایسا نہ کریں تو یہ وہ خود جو ان کے دوست ہیں وہ نہیں یہ کہتے کہ جو کر دیا انہوں نے بس چھیک ہے ہم بس اس پر ایمان لاتے ہیں وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے نہیں بلکہ وہ بھی آگے سے ان کو ملامت کرنے لگتے ہیں تو گوہے کہ فرمایا امام بخاری چار ترگیز بیشی آرہی ہیں شماتت العادہ امام آوال ہیں تو وہ ایک آزمیش لیکن اس عالم پر جو عالم جو ہے وہ کمال علم کی طرف عروج اور ترقی کرتا ہے اور فرمایا جس عالم پر اس قسم کی آزمیش یہ ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ اس کو جو اللہ فیضان جو اس کا جاری کریں گے وہ اب نسلوں تک جائے گا اور لوگ اس کے نظریے پر بقیدہ فولو اور عمل کرنے والے ہوں گے وہ رہتی نسلوں تک قائم رہے گا اب یہ ایک عام آوال ہے لیکن آزمیش بن گئے رشتہ داروں کے اندر تانو تنشی ہوگی کہ دین پر چل رہا ہے لیکن گھر کے لوگ ہی تانو تنشی کر رہے ہیں کہ یار یہ زیادہ دیندار بن رہے ہو تم تو یہ آزمیشیں تو عام روٹین کی آزمیشیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ کوئی اتباع سنت اور اتباع شریعت کرنے کی وجہ سے آزمیشیں آ رہی ہیں اور اس سے اس کے درجات بلد ہو رہے ہیں تو یہ ہے سپیشل کوئی الگ کوئی ایسی آزمیش نہیں ہاں بسوقات ویسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عیوب علیہ السلام پر پیش الگ قسم کی آزمیش آئی کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ بیماری میں گزرا تو لیکن اس میں انہوں نے سبر کیا تو ایسی بھی آزمیش آ سکتی ہے ایسے بات صحابہ پہ آئی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایسا ناسور نکلا کمر میں ساری زندگی سیدھے چٹ لیٹے رہ گئے چالیس سال اسی طرح گزر گئے اور مسیاب الدعوات ایسے تھے جو دعا کرے فوراں قبول ہو جاتی تھی تو کسی نے کہا حضرت جب آپ خود مسیاب الدعوات ہیں آپ اپنی صحت کے لئے دعا کر لیں کہا کہ میں دعا تو کر لوں لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ سودا کر لیا ہے کہ جب میں یوں سیدھا چٹ لیٹا رہتا ہوں تو صبح شام آسمان و زمین پہ آنے والے فرشتوں کے دیدار کرتا ہوں اور ملائکہ آگے مجھے مسافے کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہی اس بیماری پر تُو سبر نہیں کرے گا تو یہ نعمت میں چھین لیتا ہوں تجھے سیدھ دے دیتا ہوں تو میں نے سوچا سیدھ تو فانی کبھی نہیں کہ میں ختم ہوئی جانی ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں یہ جو انوار آتے ہیں صبح شام کے اور ملائکہ سے ملاقات ہیں میں اس سے محروم کیوں ہو جاؤں لہٰذا میں نے اس پر سبر کر لیا اور میں یہ نورانی آوال دیکھتا ہوں تو یہ ہے تو سپیشل قسم کی ازمیش بھی آ سکتی ہے لیکن عام روٹین کی آوال جو ہے بس وقت آتے ہیں وہی ازمیش کا حصہ ہوتی ہے ماشاءاللہ